موسیقی چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں بھی ہے ناشا سہمیں سہمیں رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں فریاء گردامات کے گردامات گردامات کے گردامات گردامات واہ بھائی بھائی مزا آگیا اگر ایسا ہے نا تو میں حاضر ہوں اپنا سب کچھ لے کر مگر ایک بات کا دھیان رہی نقصان نہیں ہونا چاہیے میرے ماں یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں میں ابھی آپ کو باہر جا کے فون کرتی ہوں بھر جی 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 میں بالکل تیار ہوں بس نکل ہی رہی ہوں جی ٹھیک ہے اللہ حافظ ہنی جلدی آؤ میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوں کیا چکر ہے بھائیے کیا ماملہ ہے ایسی حرکت تو کبھی بھی نہیں کی تانی بے گم نے ہم کہ گردار ضرور ہے معلوم کرنا پڑے گا ہاں 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 پاپا ابھینا مجھے بہت دیر ہو رہی ہے اس لیے میں جا رہی میں آپ کو آ کے بتاؤں نہیں یہ پتہ تو چلے پھر بھی کہ کہاں جا رہی ہو کیا پاپا آپ نے پیچھے پر جاتے ہیں میں نا وہ ماما کے ساتھ جا رہی ہوں اس کا مطلب پہ تمہاری ممی بھی جا رہی ہے کہیں صحر سے بات ہے اچھا میں لے ٹوڑی میں جا رہی ہوں آپ بھی پتہ نہیں پیچھے پر جاتے ہیں ہم کوئی گھڑڑا ہے لڈو ابا لڈو کیا ہو گیا سوسر جی کیوں مرگے کیا بھانگ دے رہے ہو لڈو 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 ایک بات مجھے پریشان کر رہی ہے ارے سوسر جی اس عمر میں تو طبیعت پریشان کرتی ہے یہ تو پھر صرف بات ہے اگر تمہاری بکواس ختم ہو گئی ہو تو میں بات کہوں اپنی اچھا بولے یار یہ مجھے تانی بیگم پر شکر سوسر جی اس عمر میں بھی شکر کرنا بہت بری بات ہوتی ہے اگر وہ والا شکر یار مجھے لگ رہا یہ کسی ہیرا پھیری میں لگے ہو گئے یہ بات کوئی چھپا رہے ہیں لیا سوسر جی ممی جی ویسے بھی اپنے کاف ہمیں بتا کر کرتی ہے کیا پوچھتی کہا ہے ہمیں اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات چھپا رہے ہیں اس لیے یہ مجھے شک ہو رہا ہے ہاں یہ یاد آیا سوسر جی کیا 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 ہانی بھی مجھے اضافی پیسے دے کر گئی ہے اور پھنے کیا بولتی ہے اچھی رکھ لو رکھ لو ہاں کیا اگات کروں گی دیکھا میرا شک ٹھیک نکلا ہاں لیکن کیا شک یہ لوگ کسی ہیرا پھیری میں پڑے ہوئے ہیں نظر رکھنی پڑے گی لڈو اس کو ٹھیک کہہ رہے ہیں سوسر جی نظر تو رکھنی پڑے گی ہاں لڈو آج سے جاسوسی شروع جاسوسی شروع سوسر جی آپ کے صندوق پہ پرانی دور بھی نکھی ہے نکال لو جاسوسی کے لئے ابے وہ اس سے تو اتنا قریب کبھی نظر نہیں آتا اچھا تو ایسی کر لیتے جاسوسی ٹھیک ہے بس شروع آج سے شروع لڈو پاپا کہاں چلے گئے ہیں لوگ ارے پتہ نہیں بہرے ہو گئے ہیں کہاں چلے گئے ارے آگئے آپ لوگ پئی غلاب میری گھلے میں پڑی تکلیف ہو رہی ہے گرم گرم ایک کب چائے پیلائیں وہ تو بلکل ممی جی پیلاتے ہیں ہنی لائیں میں یہ سمان اندر اگ دوں ہاں نہیں 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 ایک کام کرو تم یہ سب مت اٹھاؤں میں اٹھا لوں گی تم جاؤ جا کے چائے لے کر آجو بس بیگم وہ ایک بات کرنی تھی آپ سے ہاں بولے وہ تھوڑے سے پیسے ہمیں دے دے ہم بھی نئے کپڑے بہت عرشے سے نہیں بنائیں ہاں کیوں نہیں کیوں نہیں یہ لیجئے یہ لیجئے بیگم یہ تو بہت ہے پاہ لڈو بھی تو ہے کیا واقعی ممی جی میں بھی بنا لوں بیا جی ہاں لڈو کیوں نہیں چلے 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 لڈو لو اب کیا ہوا وہ بیگم میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہم چلے گئے تو گھر میں پکانے کا کیا ہوگا کیا پاپا یہ کوئی مسئلے والے بات تھوڑی ہے آپ لوگ آرام سے جائیں ہمنا کھانا باہر سے مند والیں گے کیوں ماما ہاں ہاں جائیں جائیں ایش کریں آج آپ لوگ باکی جائیں لڈو عزت راس نہیں آرہی کیا نہیں شاہ کرنا یاد شاپنگ آجائے ہم جا رہے ہیں شاپنگ کرنے جا رہے ہیں میں جا رہے ہیں ماما کہیں ان لوگ کو ہم پہ شک تو نہیں ہو گیا ارے نہیں کیسی باتیں کرتی ہو اگر ان لوگوں میں اتنی اکل اتنا دماغ ہوتا تو یہ یہاں ہوتے تم بالکل فکر مت کرو میرے گلے میں اتنا درد ہو رہا ہے چائے بھی نہیں بنا کر دے کر گئے یہ سب تمہاری وجہ سے یہ جو بزار میں تم مجھے کھٹی کھٹی چیزیں کھلاتی ہو پھر آپ نے کھایا کیوں آپ بھی تو مزے سے کھا رہی تھی آرے مزے کی تو لگتی ہے چلا آپ شاپنگ دیکھیں چلے 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 ہاں 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 ارے کیا ہوگے سسو جی سٹیا تو نہیں گئے پاگل تو نہیں ہوگا خوشی سے میں سوچ رہا ہوں کہ اتنے پیسے ملنے کے بعد بھی ہم خوش نہیں ہیں یہ تو ہے صحیح کہہ رہے ہیں ہاں گڑو ہاں اب مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ کہانی کچھ اور ہے ہم سے چھپائی جا رہے ہیں ہاں پلکل صحیح کہہ رہے ہیں سسو جی ورنہ یہ کنجو سوڑتے اپنے بخار بھی کسی کو نہ دیں آہ لیکن یار مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ عورتیں کسی کیس میں نہ فس جائیں میں تو کہتا ہوں کل کی فستی آج فس جائیں ویسے ہمیں کم فس آ رکھا ہے نہیں نہیں لڈو ایسا نہ کہو یار برحال ہمارے گھر کی خواتین ہیں ہمیں ان پر نظر رکھنی پڑے گی کیا کرنا چاہیے کچھ بتا بھی تو نہیں نہیں کیا اپے لڈو لڈو ایک ترقیب میرے دماغ میں آئی ہے ہمیں بتا 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 بایا جی ٹھیک ہے آجا 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 ہاں ہاں چل 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 غردامات کے غردامات غردامات کے غردامات 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 کے غردامات چھے لاکھ چھے تین یہ ہوگا ہے میڈم یہ کچھ فائلز تھیں اس پر آپ کے سائن چاہیے تھے ٹھیک ہے رکھ دیں میں تھوڑی دیر میں دیکھ لوں گی سوری میڈم ذرا ارجنٹ ہے اکاؤنس میں جمع کروانی ہے میں نے آپ سے کہا نا کہ میں تھوڑی دیر میں دیکھ لوں گی جائیے ہاں یہ ہوگا ساٹھ ہلو جی جی میں تانی ویگم بول رہی ہوں بھائی میں تو کہتی ہوں کہ اس طفح کچھ بڑا ہو جائے میں ابھی آپ کو پانچ منٹ میں کال کرتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا کر رہے آپ یہاں میں آسل میں وہ گھر میں میں نے آپ کے پاسند کی دال بنائی تھی تو وہ لے کے آیا تو بھائی آفیس آنے کی کیا ضرورت تھی نہیں آپ شام کو آتی شام تک دال ٹھنڈی ہویا تھی اس لئے لے آیا پیون کو دے دیئے اچھا ٹھیک 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 جائیے بھائی جائیے کھڑے کیوں ہیں مجھے بھیجنے کی بہت زیادہ جلدی ہے آپ کو ٹھیک نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے مگر مجھے آفیس میں یہ گھریلو محول اچھا نہیں لگتا آپ کا یہاں کیا کام ہے بھلا جائیے گھر اچھا پھر کھڑیں جائیے غلام آہ 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 اس کا تو بولیں اب یہ آتے میں سلام کیا اچھتا لوگوں نے ضلیل کر رہی ہیں آپ اچھا ٹوجان ہوں یہ گیا بس اچھا ٹھیک یہ مخبار اچھا نہیں لگتا ہوں ٹھیکنے نہیں کیوں نہیں ہاں ہاں بلکل ہو جائے گا سیدھا ممی جی کے روم میں جا رہے تھے وہ تو آپ کو دیکھ کے روک گئے مجھے دیکھ کے لڈو دال میں کچھ کالا ہے مجھے تو پوری دالی کالی لگی مصور کی کیا مطلب مطلب یہ کہ ممی جی کسی غلط کام میں ملوث ہیں کیسا غلط کام یار پس یہی تو پتہ لگانے ایک کام کرتے ہو سیدھا جی میں کیا کیا میں اپنے ایک دوست کی نا ڈیوٹی لگا دیتا ہوں کہ وہ تمام ترچیزوں پر نظر رکھے تھا کہ ہمیں خبر دے سکے وہ کر لے گا یہ کام آرے سیدھا جی لڈو کے وقت میں آپ کیوں فکر کرتے ہیں سمجھے کام ہو گیا مالو دکرف کس کام کے چکروں پھسے بھی اپنے پون اٹھا یار کہاں رہ گیا ہلو اپنے کہاں ہے تو کب سے انتظار کر رہا ہوں تیرا لڈو یار کہاں ہے تو ہاں وہیں باہر بیٹھا باؤں چل دی کر یار ہاں میں نے کہا تھا نا تیری نوکری کا نظام ہو گیا کیا نوکری مل گئی مطلب تو مجھے نوکری دلا دے گا لڈو تُو شزادہ ہے یار چل دی کر آجا آجا میں لڈو کے پاس جا رہا ہوں مجھے نوکری مل گئی ہے تُو چلے گا جا بھائی جا میں نہیں جا رہا اس فالتو آدمی کے بعد سر تو یہاں ہیں مجھے نوکری مل گئی نوکری مل گئی نوکری مل گئی بھائی جی کہا رہا ہے میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں پہنچ گیا پتھر ہی کہاں پہنچ گیا لڈو یار کیوں بلایا ہے مجھے کہاں رہ گیا تھا یار تو کب سے انتظار کر رہا ہوں تیرا میری بات سن کیوں مروانے والے کام کر رہا ہے بھائی میں کہہ رہا ہوں نا کچھ نہیں ہوگا اپنی ساسے پٹھوائے گا جو رہی سے ہی سے دا وہ بھی ختم ہو جائے گی میں گارنٹی لے رہا ہوں نا کچھ بھی نہیں ہوگا بات سن لے میری ایک بار ایک بار ہاں بول دے ہاں میں کہہ رہا ہوں نا سوچ لے تو ایک بار ہوگی بات فائنل ہوگی اسی ترکی سے کرنا ہے تُنے کل سے مجھے ریپورٹ دے نی ٹھیک ہو گیا نئی بس ہاں سوچ لے ہاں بول دے آبا آجا باگ جا کل سکتے ہیں ہاں 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 جاؤں ہاں ہاں سوچ لے ہاں 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 دن ہاں ہاں کل لوگ لیگم اب روی تک جاگ رہی ہو ہم ہم نہیں میرا مطلب یہ ہے کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا بیگم ہے یہ بیگم اب یہ کیا چیک کے رہی ہے یہ میٹنگ ہیں رات کو میٹنگیں چل لہی ہیں خیر بولا سو جا تجھے نید آرہی ہے بہت اور نید میں جاسوسی بھی نہیں ہوتی پھون کر کے ان سے پوچھو کی کیا ہوا ارے ہاں ایک میں رگرٹ ہلو اب کیا ہوا ہم جیت کا ہے نا اور کتنی دیر تک چلے گا ہم لکھ انتظار کر رہے ہیں اچھا سہی ہے مگر ہمیں نہ جلدی بتانا سہی ہے اوکی ہلو ہم جیت کریں کیا کیا بول رہا تم تم نے تو کھا تھا کہ ہم جیت چاہیں گے مگر ایسے کیسے ہار کیا نہیں 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 ایسا نہیں ہو سکتا کیا نہیں نہیں آفیس میں تانا سنو سنو ماما نا آفیس میں نہیں ہوتی میں بھی نہیں ہوتی کوئی بھی نہیں ہوتا خانے ارے میری بات تو سنو مگر مہارے کیسے سنو ہلو ہلو چھو سنو ہاں ہاں کیا ہوا کیا ہوا ہاں نہیں ماما ہاں 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 کیا بات ہے بےگم آپ کچھ نکھائیں گی رکھا مامیجین نے رات کو پیزہ مغوا کے کھایا تھا دیکھے دو ہانی بھی کچھ نکھا جی کچھ نکھا جی کوئی بات نہیں ہے بات آگے بات تم خوش ہوگا بھی بےگم آپ کچھ پریشان لگ رہی ہے اگر کوئی بات ہے تو باتائیں مجھے ہاں بھائی ایسے میں گھر والے کام نہیں ہیں تو کون کامائے گا کہہ دیا نا کوئی بات نہیں ہے ہم سے کوئی بات نہیں ہے کیوں اللہ دو مجھے ایسے کیا دیکھ رہے ہو کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ممی جی کے ساتھ ساتھ تم بھی بہت پریشان ہو ارے بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا دیکھیں بھائی آفس میں کہیں بھی اگر کوئی بات ہوئی ہے تو بتائیں ہمیں ہماری ضرورت ہو تو بتا دیجئے گا آفس ارے آپ لوگوں کو کیا پتا آفس کا ایسا لگ رہا ہے جیسا بڑے قابل ہیں ارے ممی جی آپ نے تو وہ ہمیں موقع ہی نہیں دیا ورنہ ہم بتاتے ہیں ہم کتنے قابل ہیں ہمارے ہاتھ میں آپ نے جھاڑو پکڑا دی اگر تلوار پکڑا دی تو ہم بتاتے ہیں آپ کو بھر اچھا اب آپ دونوں بس بھی کریں ممہ آپ ایک کام کریں آپ جائیں دے اچھا بھائی میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں وہ وہ بھاس لیں یہ پکا ہے نا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا اے بھائی کوئی مسئلہ نہیں اگر کوئی مسئلہ ہوا نا تو میں آپ لوگوں کو ضرور بتاتوں گی آپ کی مردی ہے آپ کی مردی ہے ٹھیک ہے تم بھی ہاں نا پاپا میں جا رہی ہوں تم بھی آ رہی ہو ہاں تمہاری میڈم باہر نکالو اس کو تمہاری میڈم کھائے باہر نکالو اس کو اگر آپ اے بھائی اے بھائی اے بھائی اے بھائی ساری میٹنگز کینسل کر دو میری تبیا ٹھیک نہیں ہے اوکے مین جاؤ کیا بات ہے تانی بیگم جب تک آپ جیت رہی تھی تو سب کچھ صحیح تھا اب ہار گئی تو فون نہیں اٹھا رہی ایسی کو بات نہیں ہے تو ابھی آپ کو فون کرنے ہی والی تھی لیکن پیسے ہی تو آپ کو دینے پڑیں گے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ پڑے ہوئے کاغذات اس میں سائن کریں سب کچھ ہمارے نام کریں پلیز مجھے تھوڑا سا ٹائم دیتے میں پیسوں کا انتظام کرتی ہوں نا تانی بیگم سٹے میں وقت نہیں ملتا پندرہ کروڑ روپے آپ ہمارے دیں ورنہ ابھی آپ ہماری اصلیت دیکھیں گی میں انتظام کر رہی ہوں کر رہی ہوں نا میں پیسوں کا انتظام سائٹ پر کھڑ ہوئے ہا بھئی چڑھیا گھر سے بھاگے ہوئے بندر کیا مسئلہ ہے تیرا انہوں نے ہمارا پیسے دینے مجھے معلوم ہے غلام میری بات تو سنیں ممی جی ہم لوگ کو پتے ہیں نہیں غلام یہ مسئلہ کچھ اور ہے آپ چپ کریں میں بات کر رہا ہوں نا ہاں بھے کتنے پیسے تیرے پندرہ کروڑ یہ لے تمہارے پندرہ کروڑ کا چیک چیک کر لے بھگاری اصلی ہے چلو شکل گھم کرو آپ یہاں سے چلو فوراں چلو پاپ اپاپو بھگو کیا مزا ہے بھائی کیا دیکھ رہی ہیں آپ یہ ہی دیکھ رہی ہے کہ ہمیں ساری باتیں پتا کیسے جلی رہے ہیں اور اتنا سارا پیسے ہمارے پاس کہاں سے آیا ہاں ہاں یہ ہی سوچ رہا ہوں بتا بھئی بتا محمی جی ہمیں آپ پر شک تھا ہمیں لگا کہ آپ کسی غلط کام میں ملاوث ہیں اسی لئے اس دن جب ہم آفیس آئیتے ہیں ہمیں آپ کو بات کرتے ہوئے سنا چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں بھی ہے ناشار سہمے سہمے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں فریاد چوہے بلی کا ہے خیر عاشقے ہو جائیں آزار گھردہ مات کے گھردہ مات گھردہ مات کے گھردہ بس پھر ہونا کیا تھا میں نے اببا جی کو فون کیا اور ان سے سٹے کے بارے میں پتا کیا اور انہوں نے ہمیں بتایا پھر ہم نے اسی گھوڑے پر پیسہ لگایا جو چیتا تھا یہ پہلی بار ہوا ہے کہ رشید ہمارے اتنے کام آیا اور وہاں آپ ہاری اور یہاں ہم جیتے ہاں ہم نے آپ کی شان و شوقت اور آپ کی عزت کو یوں بچایا ہائے غلام اور لٹو میری تو سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ میں آپ دونوں کا شکریہ کیسے ادا کروں شکریہ گھر جا کے ادا کیجے گا کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ آپ سب کچھ گما چکی ہیں آپ یہ دولت یہ آفیس یہ جائدات یہ سب ہماری ہے اب آج سے میں غلام نہیں غلام صاحب ہوں اور یہ لڈو نہیں لڈو صاحب ہے اب آپ گھر جائیے گھر پہ رہیے گھر کا کام کیجئے ہم دفتر میں ہیں اور دفتر کا کام کریں گے سمجھ گئی نا ممی جی سمجھ گئی چلو جاؤ گھر جاؤ آج سے اس دفتر کا پوس بدل چکا ہے اب یہ دفتر لڈو اور میرے ماں پہ چلے گا شام سے پہلے نا سارا کام کر کے چلی جانا اور غلطی سے بھی مو سے یہ نا نکلے کے کھانا تم نے بنایا ٹھیک ہے باجی میں کیوں بتاؤں گی آج سے تم سب کا چھوٹی کا ٹائم ہے پانچ دو ٹھیک ہے آبھئی گھر جا کے ہمیں برطن دونے پڑتے ہیں کانا پکانا پڑتے ہیں صفائی کرنی پڑتی ہے نا تانی بیگم کی کمپنی بھگ چکی ہے اور اب نئی منیجمنٹ نے ٹیک آور کیا ایسی باتیں کر رہے ہیں سر آبھئی تو یہ اردو میں بولے سمنی آری تانی بیگم اور ہنی آرام سے انجوائے کر رہے ہیں بھئی مجھے دیکھے بڑی خوشی ہوئی بھائی کیا مطلب چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں بھی ہے ناشا سہمیں سہمیں رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں فریاد گھرگامات کے گھرگامات گھرگامات کے گھرگامات گھرگامات